تی ٹونٹی کا فورمٹ ہو اور پاکستان کی اوپننگ ڈسکس نہ ہو ایسا ممکن ہے نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ بابر آزم اور ازوان کی اوپننگ پر گاہے بگاہے جو ہے ٹائم ٹو ٹائم کافی زیادہ باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن اس دفعہ جس نے بات کیا وہ ہیں شاہد خان افریدی جو کہ پاکستان کے ایکس چیف سیلیکٹر بھی ہیں انہوں نے اوپننگ کے بارے میں ٹی ٹونٹی کے بارے میں کیا کہا آپ لوگوں سے بات کریں گے اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے چلیں کہ شاہد خان افریدی نے ایک دفعہ سے پھر بابر آزم کو ایزا اوپنر فیل کر دیا ہے اور انہیں اوپننگ سے ہٹنے کا مشورہ دے دیا ہے انہوں نے ایسا کیوں کہا دوستو انہوں نے ایسا اس وجہ سے کہا کہ فخر زمان اور محمد رزوان کو اس وقت ٹی ٹونٹی کی اوپننگ کرنی چاہیے اس کے دو مین ریزن ہیں ایک ریزن ہے کہ اس وقت دونوں بہترین فارم میں ہیں ملتان سلطان کی طرف سے محمد رزوان کی شاندار پرفارمیس ہے لاہور کلندر کی طرف سے فخر زمان کی شاندار پرفارمیس ہے اور دونوں کے ڈوے اور ایک اور ایج ہے ان دونوں کو ایک لیفٹ ہینڈ ہے اور ایک رائٹ ہینڈ ہے تو لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ کبینیشن ڈیفینیٹلی پاکسان کے لیے ورک کرے گا شاید خانفریدی کا ایسا کہنا تھا اور انہوں نے کہا ہے کہ بابر آزم کو نمبر تری پوزیشن پر گھیلنا چاہیے کیونکہ اگر یہ دونوں پلیئرز جو ہے پاور پلے کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کر لیتے ہیں پہلے چھے اوپر میں جناب توفانی بیٹنگ کر جاتے ہیں تو دیفینیٹلی پاکسان کے لیے بہت زیادہ چانسز ہو جائیں گے کہ وہ میچ میں سیدھا بین کر سکے اور بابر آزم کے میڈل میں ہونے کی وجہ انہوں نے بتائیے کہ بابر آزم اگر وانڈون پوزیشن پر آتے ہیں تو وانڈون پوزیشن is the main position of every team یہ پوزیشن جو ہے سب سے زیادہ important ہوتی ہے تو اس پر بابر آزم کو آنا چاہیے کیونکہ اگر کوئی opener جلدی آؤٹ ہو جاتا ہے تو بابر آزم جو ہے وانڈون آ کر اپنے team کو سنبھالا دے سکتے ہیں اور اوپر سے اگر جلدی سے runs بن سکتے ہیں تو دیفینیٹلی middle میں کافی زیادہ آسانی ہو جائے گی ایسا کہنا تھا شاید خانہ فریدی کا اور انہوں نے کہا کہ میں بابر آزم کی opening کے خلاف اس وجہ سے ہوں کہ دونوں جو ہے محمد ریزوان اور بابر آزم ایک ہی strike rate کے ساتھ بیٹنگ کرتے ہیں اور فخر زمان اگر 6 over power play کے utilize کر جاتے ہیں تو دیفینیٹلی پاکستان کے لیے edge ہونے جا رہا ہے اور آپ کو بتاتے چلے کہ 2024 میں T20 world cup ہونے جا رہا ہے جو کہ western ڈیز اور امریکہ میں host ہونا ہے اور پاکستان کو کافی زیادہ favorite crowd دے جاتا ہے جب بھی T20 کا world cup آتا ہے کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ سے اچھی performances دکھائی ہیں تو دوستو اس وقت شاید خانہ فریدی کا یہ بیان آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ اس وقت دونوں بہترین سپریم فارم میں ہیں فخر زمان ہو یا محمد رزوان ہو تو اگر ان دونوں کا کمبو جو ہے اس وقت بتا ہے opening stand پاکستان کے لیے تو کیا یہ پاکستان کے لیے حیران کن جو ہے اس وقت result لے کر آ سکتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور اٹھائیے گا اور like subscribe لازمی کر دیجئے گا